بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ ہم کتنے مظلوم ہیں اور تمام تر جو ظلم کے پہاڑ ہیں وہ ہم ہی پر توڑے جا رہے ہیں یہ میں نہیں کہہ رہی ہوں یہ ہم جو ہے نا یہ پی ٹائے اور ان کی یوتھی اپرگیڈ ہے تو یہ جو وہ بار بار تاثر بنا رہے ہوتے ہیں نا وہ چل جاتا ہے اور یہ تاثر وہ اسی لیے بنا رہے ہوتے ہیں تاکہ وہ اگلے کو ڈرہ دے یہ ایک سٹائل ہے پاکستان تحریک انصاف کا اور پاکستان تحریک انصاف کا یہ جو سٹائل ہے نا یہ گنڈا سٹائل ہے یہ ایک ذہنی مریضوں والا سٹائل ہے کہ اگلے بندے کو آپ وقت آنے سے پہلے ہی اتنا بیک فٹ پر کر دیں اس کی عزت کو اتنا رون دیں اس کو اتنا انڈر پریشر لے آئیں انڈر پریشر لا کر کے پھر آپ ان کی سائیکی سے ایسے کھیلیں کہ جو آپ کروانا چاہتے ہیں آپ وہ کروائیں جیسے کہ ابھی جو تازہ ترین کامیابی پی ٹی آئے کو ملی ہے وہ ایک نہیں دو پاکستان بنانے میں ملی ہے ویسے تو پی ٹی آئے کا افیشل نعرہ یہ ہے کہ دو نہیں ایک پاکستان لیکن انہوں نے اس نعرے کو الٹا کر دیا کیونکہ بقول چندانہ گلزار کے ان کی تو یہ منٹیلٹی ہے کہ اگر خان نہیں تو پاکستان نہیں تو ایک نہیں ان کو دو پاکستان چاہیے اور یہ دو پاکستان کا جو عملی مظاہرہ ہے ہم نے فیصل وڈا اور مصطفیٰ کمال کو دیے گئے توہین عدالت کے نوٹسز میں دیکھا مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے فیصل وڈا صاحب میرے کوئی رشتہ دار نہیں ہے جو ہے جتنے چاہیے مرضی نوٹسز ان کو دیں لیکن ویسے فیصل وڈا اور مصطفیٰ کمال ان دونوں کا بھی موقف سامنے آگیا وہ بھی میں آپ کو بتاتی ہوں آگے چل کے لیکن پہلے میں اس چپٹر کو کمپلیٹ کرلوں کہ یہ جو ایک نہیں جو دو پاکستان بنے ہیں نا تو اس نے یہ بات ایک لوگوں کے ذہنوں میں بٹھا دی ہے کہ عدلیہ ڈر رہی ہے پر عدلیہ کس سے ڈر رہی ہے اس بارے میں میں نے آپ سے اس ویڈیو میں بات کرنی ہے تو میرے ساتھ بنے رہیے گا ساتھ ہی ساتھ ارے بھائی نواز شریف صاحب نے پہلا قدم اٹھا لیا ہے اور یہ وہ پہلا قدم ہے جو کہ ان کو تاہیات قائد سے ایک دفعہ پھر سے صدر پی ایم ایل 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 صدر کی طرف لے کر کے جائے گا اس میں بڑی انٹرسٹنگ چیز ہوئی ہے اس میں انٹرسٹنگ چیز یہ ہوئی ہے جو کہ میں آپ کو ویڈیو کے شروع میں بتانا چاہوں گی اس میں انٹرسٹنگ چیز یہ ہوئی ہے کہ جو بھی پی ایم ایل 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 کا آئین ہے اس کے مطابق جیسے کہ آج ان کی میٹنگ تھی اور اجلاس تھا بسکلی اور اس اجلاس کے اندر بسکلی کیونکہ شواز شریف صدر تھے انہوں نے استفہ دیا اور انہوں نے کہا کہ بس اب میں جو ہے نونلی کا صدر نہیں رہ سکتا کیونکہ میں وزیر آسمو میں وہ تمام تر معاملہ دیکھوں گا تو لہٰذا اب صدر نواز شریف صاحب ہوں گے لیکن اس کا ایک پروپر پروسس ہے کرنے کا وہ پروسس یہ ہے کہ جب تک اس کی ووٹنگ نہیں ہوتی ویسے تو نواز شریف صاحب بلا مقابلہ ہی صدر بنیں گے اور وہ ہی بنیں گے لیکن جب تک یہ ہوتا نہیں ہے یہ اٹھائیس تاریخ کو ہوگا ستائیس مائی کو پوری ان کی میٹنگ شیٹنگ ہوگی پورے ان کی الیکشن ہوں گے اور اٹھائیس تاریخ کو جو نواز شریف صاحب ہیں وہ پارٹی کے صدر بن جائیں گے لیکن یہ جو آج میٹنگ ہوئی یہ اسی لیے ہوئی کہ صدر بننے کے پروسس تک ایک قائم مقام صدر ایک قائم مقام صدر بنا دیا جائے یہ بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے یعنی صدر بھی چھوٹے بھائی یا بڑے بھائی یا مطلب اندر خاندان میں ہی رہنے چاہیے اور قائم مقام صدارت بھی جو ہے وہ شباز شریف صاحب کو ملی مطلب یہ بڑا اٹھ پٹا تھا تھوڑے دنوں کے لیے صحیح تھوڑے دنوں کے لیے کسی اور کو بنا دیتے کسی کو بھی بنا دیتے انوشی رمان کو بنا دیتے عظمہ بخاری کو بنا دیتے مطلب کسی کو یہ علامت ہی ہے نا تھوڑے ٹائم کے لیے ہے دیکھیں وہ پارٹی کے سیکریٹری جنرل تو وہ ہیں ایسن اقبال صاحب اس کے علاوہ ایسی بات ہے بڑے اوڈے کے اندر پارٹی کے اندر ہی اتا تارک کے پاس بھی بہت بڑا اوڈا ہے تو بھئی مطلب کہ کسی اور کو آپ بنا دیتے تھوڑے دنوں کے لیے کتے دن دس دنوں کی بات تھی ہارٹلی دس دن بھی نہیں بلکہ آپ بھی آج اٹھارہ تاریخ ہے ستائیس کو ہونا تو ایون لیس تن لیس تن دیز سو کیا تھا کہ بنا دیتے اٹھلیسٹ آپٹکس کے لیے اچھا جاتا ہے لیکن ٹھیک ہے بھئی آپ کی پارٹی ہے تو مجھے یہ چیز کافی انٹرسٹنگ لگی تو قائم مقام صدر جو ہیں وہ شباشیر صاحب بنے ہوئے ہیں اور دھیر ساری تخریریں ہوئی ہیں شباشیر صاحب نے بھی بڑے بڑے لوگوں کو یاد کیا ہے اور مجھے کیوں نکالا کی جو پوری اپیسوٹ ہے اس کو یاد کیا گیا اس کو ریوائیب کیا گیا صاحبتہ ظلم ہوئے نواز شریف کے ساتھ اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے لیکن نواز شریف صاحب نے جو مجھے کیوں نکالا کا پارٹ ٹو ہمارے سامنے رکھا وہ بڑا ڈینجرس ہے اور وہ اس لیے بہت زیادہ ڈینجرس ہے کیونکہ ہمیں پتا چلا کہ ایک ثابت چیف جسٹس ان کی کچھ ریکارڈنگ اور گندی والی ریکارڈنگ اتنی گندی والی ریکارڈنگ جس سے نا صرف وہ اپنے ہلف کے ساتھ غداری کر رہے ہیں وہ پاکستان کے ساتھ غداری کر رہے ہیں پروفیشنل غداری کر رہے ہیں اور ساتھی ساتھ اس کے اندر کلیرلی کلیرلی سازش کا جو پلان ہے اس کو ڈسکس کر رہے ہیں کہ بھائی ہم نے نواز شریف کو نکالنا ہے اور عمران خان کو لے کر آنا تو نواز شریف کو نکالو بھائی نکالو تو یہ جو گندی والی باہیات قسم کی جو آڈیو ہے نا یہ کسی اور کی نہیں وہی ساکب نصار ساکب نصار صاحب کا وہ جو ڈنگ ہے نا وہ اب نواز شریف نے نکالنا ہے اور اسی لیے نواز شریف صاحب نے اس کا ذکر کیا اب سوال جو ہے سوال یہ ہے کہ نواز شریف صاحب نے یہ ریکارڈنگ کب تک چھپا کے رکھنے ہیں مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ یہ انہوں نے کیوں چھپا کے کب تک رکھنے ہیں انہوں نے چھپا کر کے تو اور ابھی تک یہ کیوں رکھی بھی ہے چھپا کر کے ریلیس کریں نکالیں اور یہ ان کا ڈانگ نکالنے کے لیے جو انہوں نے جو زہر پاکستان کی عدلیہ کے اندر گھولا ہے انہوں نے اور ان جیسے اور ججز نے اور چیف جسٹسز نے ان کو کٹہرے میں لائے جائے یہ بھائی کیا مطلب ساکر بن سارسہ بھی ہیں کوئی اللہ معاف کرے اللہ معاف کرے توبہ 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 ناعوذب اللہ کوئی اور چیز کوئی عرش سے اتری بھی کوئی چیز تو نہیں ہے نا تو کبھی بیٹے کی جو ہے وہ چیزیں سامنے آ رہی ہوتی ہیں کبھی یہ پتا چلتا ہے کہ جب ہی لینے کی اتنے پیسے لیتے ہیں کبھی یہ پتا چلتا ہے کہ عمران خان صاحب کو ملوانے کی اتنے پیسے لیے جاتے ہیں کبھی ٹکٹ لینے اور دینے کے اندر یہ بڑی مدد فرماتے ہیں جو ساکر بن سارسہ بھی ہیں تو ان کے ماشاءاللہ کارنامے تو اتنے ہیں اور مہربانی ہیں عمران خان پر اتنی ہیں کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ بہت زیادہ عدلیہ سے مایوس ہیں اور انہوں نے اپنا جو پہلا قدم میں نے بڑھایا نا میں نے اسی لیے آپ کو کہا ہے کہ جو پہلا قدم نواز شریف صاحب نے اٹھایا ہے وہ اسی طرف اندیشہ کرتا ہے کہ جو عدلیہ کی اور جو ریاست کی لڑائی چل رہی ہے نا اس میں نواز شریف عدلیہ کے ساتھ نہیں ریاست کے ساتھ ہے جائے میں نے آپ کو بڑی خبر دیتی ہے اب آپ کہیں گے ریاست کے ساتھ کیسے کیا مطلب کہ کیا نواز شریف اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہے بھئی ظاہری سی بات ہے جو ان کے ساتھ عدلیہ نے کیا یہ عدلیہ نہیں کیا نا کہ گھر بھیج دو بھئی کیوں بھیج دو گھر اور پھر سسٹم کو وہاں سے دوبارہ شروع نہیں کیا گیا مزہ تو تب آتا کہ نواز شریف صاحب کو پرائم منسٹر ہاؤس میں بٹھا کر کیونکہ اگر ایک بندے کو غلط نکالا ہے ساجر سے نکالا تو اس کو واپس لے کر آو بھائی اس کو بٹھاؤ پرائم منسٹر ہاؤس کے اندر اور وہ پہلے پاکستان کو اس لیول تک واپس لے کر کیا ہے اس کے بعد ہو گئے جو الیکشن ہونے ہیں جو ہونے ہیں اصل میں تو یہ نا نواز شریف کو تو کتنے نفلوں کا ثواب ملا کچھ بھی نہیں ملا ابھی تک ان کو تو پروپر انصاف بھی نہیں ملا لیکن اس میں ایک بہت بڑی خبر ہے جو کہ میں آپ کو بتا رہی ہوں اور وہ خبر یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کو ریاست کا بھی گرین سیگنل بل گیا ہے کیونکہ اب جو لڑائی جس لیول تک پہنچی ہے اور آگے یہ مزید گھمبیر ہونی ہے نواز شریف ریاست کی طرف ہوں گے اور وہ بھی عدلیہ کو وقت آنے پر اگر ضرورت محسوس ہوئی کہ بھئی ہون ہے اتھے سر لینا ہے تے سر دینا نہیں ہے ہون اتھے سر لینا ہے گا اب ہم نے بہت دے دی ہے سر اب ہم نے سر لینا ہے تو وہاں پر نواز شریف صاحب جو ہیں وہ سامنے آئیں گے اور یہ جو بھی گندی ویڈیوز گندی آڈیوز اور جتنے بھی ان کے دل میں راز ہیں کس نے ان کو کپ کپ کیسے کیسے کیا کیا آفر کرائی سب کو اچھا کے بتائیں وہ سسٹم کو وہ سسٹم کو ایکسپوز کریں گے وہ سسٹم کو ننگا کریں گے وہ بتائیں گے کہ اس پورے سسٹم میں کس طرح سے جو یوتھیاز ہیں ان کو نہ صرف بھرتی کیا گیا بلکہ ان یوتھیاز کو استعمال کیا گیا پاکستان کو آگے لے جانے میں روکنے کے لیے کہ بھئی اگر پاکستان آگے چلا گیا تو ان کی لمبی کمائیاں ان کی رقمیں یہ کیسے ہوں گی وہاں سے دوسری طرف جو بات ہے فیصل وارڈا اور مصطفیٰ کمال کی وہ سیدھی سی بات ہے کہ فیصل وارڈا اور مصطفیٰ کمال یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری گردنے کا آٹنی ہیں ہمارے سر لینے ہیں لے لیں ہم نہ معافی مانگیں گے اور جو ہم نے بیان دیا ہم اس پر ابھی بھی ڈٹے ہوئے ہیں اور کھڑے ہوئے ہیں مطلب کہ ون لائنر یہ ہے کہ صرف ڈٹ کے کھڑا ہے کپتان نہیں ہوتا فیصل وارڈا بھی ڈٹ کے کھڑے ہیں اور مصطفیٰ کمال صاحب بھی کھڑے ہیں اب یہ بات کرنا اس لیے بہت زیادہ ضروری ہے کیونکہ نہ مصطفیٰ کمال صاحب سے میری رشتداری ہے جیسے کہ راؤف حسن آئے روز تقریریں اور پریس کانفرنس کرتے رہتے ہیں وہ چیف جسٹس کو ٹاؤٹ بول دیتے ہیں وہ جو ہے ان کو بول دیتے ہیں بکاؤ مال وہ بول دیتے ہیں جی جیڈیشل سرینڈر وہ اس طرح کے بھاری بھرکم لفظ کا استعمال کرتے ہیں مگر ان کو چون تک نہیں کی جاتی عدلیہ کی طرف سے اگر میں بات کروں قبل شوزپ کی وہ بولتی ہیں کہ آٹھ تاریک کو آٹھ فروری کو ہم جیتے ہیں جیسٹس ساب بس کر دیں آپ پریشر لینا بس کر دیں کھلم کھلا پریس کانفرنس کر دیں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے وہ چیف جسٹس ہی نہیں قاضی فائز اسے ساب کے پر الزام لگاتی ہیں کہ بھائی آپ انڈر پریشر ہیں اور آپ نے دو نمبری کی ہے چون تک نہیں ہوتی کوئی پتے نہیں ہلتے کوئی تیز ہوایے نہیں چلتی ہیں اس کے علاوہ اور اگر میں پیچھے جاؤں خیر ایسی تو بہت سی اگزامپل ہے راؤف حسن جو ہے وہ بیرسٹر پنچودہ صاحب کے ساتھ بیٹھ کے یہ شویب شاہین کے ساتھ بیٹھ کر کے بار بار عدلیہ کو کہتے رہے ہیں بار بار جسٹس آمیر فاروق کو کہتے رہے ہیں بار بار ان کو ملائن کرتے رہے ہیں ان کو انڈر پریشر کرتے رہے ہیں ان کی ایسی کی تیسی کرتے رہے ہیں ان کو گلیاں دیتے رہے ہیں اس کے علاوہ اس سے بھی اگر میں پیچھے جاؤں تو باقاعدہ چیف جسد پاکستان قاضی فائزیز صاحب کی فوٹو لگا کر کے یہ پوری پوری کیمپین چلاتے رہے ہیں کوئی پتہ نہیں ہلا کوئی آندھی نہیں آئی کوئی تفان نہیں آئے کسی کے پیٹ میں درد نہیں ہوئی کسی کو رتی بھر کوئی تکلیف نہیں ہوئی انہوں نے کہا جو کر رہے ہیں کرنے دو کیونکہ ان کا تعلق پی ٹی آئی سے ہے تو پی ٹی آئی جو کرے گی وہ ٹھیک کرے گی اس کے علاوہ اور میں پیچھے جاؤں تو اوے زیبا آپ کو یاد ہے نا اوے زیبا یاد ہے نا باب کو کہ عمران خان صاحب کیا ہے یار کہ کیا آپ پھر اس کے بعد در پہ گئے تھے معافی مانگنے کے لیے ٹھیک ہے کہ نہیں نہیں جی وہ میں پہلے تو پہلے بہت ہیلے بہانے کرتے ہیں اور وہ پوری چیز بھی جس طرح سے ہانڈل ہوئی وہ بھی ہمارے سامنے ہیں وہ بھی جس طریقے سے بڑا رستہ بنایا گیا کہ کسی طرح بس بچا لیں ہم عمران خان صاحب ارے بھائی یہ عدلیہ کے حوالے سے تاثر جا رہا ہے کہ عدلیہ ڈر رہی ہے اور عدلیہ میرٹ پر فیصلے نہیں کر رہی ہے اور عدلیہ اس لیے ڈر رہی ہے کیونکہ اس کو ڈر اپنی نوکری جانے کا نہیں ہے عدلیہ کو ڈر اپنی مراد جانے کا نہیں ہے عدلیہ کو ڈر اس چیز کا نہیں ہے کہ لوگ ان کو دیکھیں اور ان سے کوسچن کریں کہ آپ نے بحیث یہ ججھ ٹھیک کیا کہ غلط کیا عدلیہ کو ڈر عمران خان کا ہے عدلیہ کو ڈر اپنی عزت کا ہے عدلیہ کو ڈر یہ ہے کہ بھائی کے یہ ساڑی مٹی پلیت نہ کر دے تو بھائی عزت عزت کے ساتھ نیوے نیوے ہو کے ہم اپنی ریٹائرمنٹ لے لیتے اٹھلیس تاثر تو یہ جا رہا ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں یہ بڑا غلط تاثر ہے کیونکہ اگر راؤف حسن اس طرح کے لفظ استعمال کر سکتے ہیں ایک پارٹی کے سپوکس پرسن ہو کے اگر شعیب شاہین اس طرح کے الفاظ استعمال کر سکتے ہیں احمد بیریسٹر جو ہے نعیم حیدر پنچوتا یہ لفظ استعمال کر سکتے ہیں اگر قبل شوزب اس طرح کے لفظ استعمال کر سکتے ہیں لطیف خوصہ اگر اس طرح کے لفظ استعمال کر سکتے ہیں گوھر خان اس طرح کے لفظ استعمال کر سکتے ہیں میں آپ کو نام گنگن کے بتا رہی ہوں سب کی ریکارڈنگز میرے پاس موجود ہیں اگر یہ سب اس طرح کے الفاظ استعمال کر سکتے ہیں تو آپ مجھے بتائیں کہ پھر بینر سلیم کی ہی گردن پتلی ہے پھر نواز شریف کی ہی گردن پتلی نواز شریف بیچار نے تو کچھ بولا بھی نہیں پھر بھی آپ نے اس کو گھر بھیج دیا مجھے کیوں نکالا پھر کس کی گردن پتلی ہے پھر تو انصاف نہیں ہوا نا کیونکہ پھر تو انصاف ڈر گیا اب جیسے چلے میں اور کوئی بات نہیں کرتی یہ کرگستان میں اتنے حالات کشیدہ ہوئے اور کرگستان کے اندر پتا چلا ہے کہ سارا ڈراما ہے کیا ڈراما ہے میں آپ کو بتاتے ہوں پی ٹی آئے نے نو مئی کے اوپر لاشو کی سیاست کا بیانیاں بنایا سانیہ آزاد کشمیر میں لاشو کا بیانیاں بنایا سانیہ کرگستان پر انہوں نے لاشو کا بیانیاں بنایا یہاں تک صرف لاشو کا بیانیاں نہیں بنایا کرگستان کے حوالے سے انہوں نے خواتین کے ریب تک کروا دیئے کہ یار عزت ہے لوتی جاری ہے پاکستانی سٹوڈنٹس کی بھئی وہ واقعہ ہے کہ آپ پہلے سمجھ تو لیں بتا تو دیں ہر وی لاؤگر اب آپ کو بتا رہا ہے جو جنون صحیح وی لاؤگر ہے یوتھیا وی لاؤگر کی میں بات نہیں کر رہی یوتھیا تو اور اس میں ہوایٹ ڈالی جاری ہے کہ دیکھے دیکھے جی پاکستانی جہاز نہیں بھیج رہے دیکھے دیکھے جی پاکستانیوں کو پروانی ہے کرگستان میں اپنے سٹوڈنٹس کی بھئی وہ مسئلہ پاکستانی سٹوڈنٹس کا ہے ہی نہیں تمام انٹرناشنل سٹوڈنٹس کے اوپر وہاں پر اٹاک ہوا کیونکہ مقامی طلبہ جو یعنی کہ کرگستان کے جو طلبہ تھے ان کی لڑائیوں مصری طلبہ کے ساتھ اور وہاں پر ایک انٹرناشنل ہوسٹل ہے وہاں پر جی مقامی طلبہ کی مصری طلبہ کے ساتھ لڑائی ہو لیکن کیونکہ ہوسٹل کے اندر انڈینز ہیں ہوسٹل کے اندر بنگلہ دیشیز ہیں ہوسٹل کے اندر پاکستانی ہیں اس کی لپیٹ کے اندر بھی آگئے بلکل بلکل کشید ہوئے لیکن وہ والے نہیں تھے جو ویڈیوز پیٹی آئے والوں نے اور یوتھیا برگیج نے ساری فورڈ کی ان کو پھلایا گیا اس کے اوپر آج تک کسی جج نے کسی جج نے نہ ہائی کورٹ کے نہ سپریم کورٹ کے نہ کسی بڑے سے بڑے بینچ نے کسی نے بھی کس نے بھی اس پر از خود نوٹس نہیں لیا کہ بھائی یہ کیا زہر پھیلارہ ہے یہ کیا جھوٹا پروپرگینڈا پھیلارہ ہے پتہ ان کو کچھ ہوتا نہیں ہے اور پھر بھی چیزیں پھیلاتے رہتے ہیں کیونکہ ان میں کوئی جج انوالد نہیں ہے ان میں کوئی جج کی فاملی انوالد نہیں ہے اس میں عدلیہ سے اس کا کوئی لینہ دینا نہیں ہے شوک آس نوٹس لیا جائے گا جب عوامی کام ہو رہے ہوں گے تو judicial اکٹویزم یاد آئے گا شوک آس نوٹس تب لیا جائے گا کہ جب یوتھیا برگیٹ کچھ کہے گی تو یوتھیا برگیٹ کو اس کے خلاف نہیں شوک آس نوٹس لیا جائے گا کیونکہ یا نہیں نہیں یوتھیا اس کو تو کچھ نہیں کہنا کیونکہ وہ تو آپ کی عزت کا دیوالیاں نکال دیں گے تو جو بچاری لسی سامی ہے نا اس کے اوپر آپ لے لیں شوک آس نوٹس اس کے اوپر آپ از خود نوٹس لے لیں اس کے اوپر آپ جو ہے خودی سے ایکشن لے کہ نہیں جی عدلیہ ایک سیسا پلائے دیوار کی طرح آگئے یہ کیا تھا وہ جو یہ بائکس دینی تھی جج صاحب آئے نا ان کا کام تھا پھر جج صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ یہ کیوں لگا رہے ہیں پودے لگائیں فلانا لگائیں ٹنگ رہا گائیں یہ ان کا کام یہ نہیں ان کو نظر آ رہا تو بھائی عدلیہ پی ٹی آئے سے عمران خان صاحب کی گنڈا گردی سے ڈر رہی ہے اور یہ تاثر بہت سٹرانگلی پر اپرا ہے میں چاہتی ہوں کہ یہ تاثر ختم ہو اور میں چاہتی ہوں کہ تاثر نہ پند پہ کیونکہ اگر اس تاثر کو مان لیا جائے اور اگر اس چیز کو مان لیا جائے کہ فیک نیوز اور یہ گھٹیا قسم کے ناریٹیوز پی ٹی آئے بناتی ہے تو بھائی پی ٹی آئے یہ ناریٹیوز اگر بنا گئی جو کہ آہستہ 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 بات جا رہی ہے تو جو ہمارا عدلیہ کا بھی جو ایک ادارہ ہے وہ بہت زیادہ بہت زیادہ جو ہے سکانڈلس ہو جائے گا آل ریڈی پہلے اتنے معاملات چل رہے ہیں آل ریڈی ریاست کے جو دو ادارے ہیں وہ آمنے سامنے ہیں اس میں اگر اس طرح کی بیانیاں بن گیا تو یہ تو اور بھی خراب ہو جائے گا ابھی کے لئے اتنا ہی لائک کریں سبسکرائب کریں آپ سے ابھی وڈیو کو دیں